ہو ہو ادھر دیکھ لیں بھائی جن بس آپ کی بہت مہربانی ہوگی کون سی فائیو نے سیو کی تھی چلیں بس تینکیو دیکھیں جی یہ سمپل فائل آپ کے پاس ہے فوکس ادھر ہی ہو آپ کا یاد رکھیں کہ اس لائبریری کو پہلے موجود ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ نے کوئی کام کرنا ہے جے کیوڈی کا پہلے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کچھ اوبجیکٹس لگاتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے اندر میں ایک لگاتا ہوں ہیڈر میں نے یہاں پہ لکھا پی این وائٹ ٹریننگز میں نے یہاں پہ لکھا ایچ ون یہاں میں نے لکھا ویلکم ٹو فول سٹیک ویلکم ٹو جے کیوڈی ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھتا ہوں پھر ایچ ون لگا دیں اور یہاں پہ لکھیں ڈراما کلاس ٹو سٹیک ٹھرٹین ٹھیک ہے اور پیراغراف لگا دیں سامتنگ لائک کچھ بھی ڈال دو آئی ایم جی لگا دیں یہی بیسک ٹیک ہوتے ہیں نا جس پر ہم مزید کام کر سکتے ہیں تو پھر ایک ہی پکچر ہے ہمارے پاس فران جے پی جے یہ سیمپل میں نے کیا کیے یہ چیزیں چپکا دیں یہ بیسی چیزیں چھیک ہے میں کہ اگر تم پی این میں ٹریننگز کھونا کچھ سی ایس ایس لگاتا ہوں میں نے کیا کیا اچھا مجھے بتائیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے بیسکلی آپ نے پڑھا تھا یہ لیکچے مجھ سے پڑھا نہیں تھا لیکن آپ نے پڑھا ضرورت یہ پڑھا ہے آپ نے لیکن بول گیا ہے چلیں پوچھتا ہوں جس کو پتا ہے پہلے ریز جور ہینڈ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے باکہ پوری کلاس کو میں نے نہیں پڑھایا یہ پڑھا ہے یہ کیا ہے کالت کیا یہ میرے ہیڈر میں جو میں نے پین میں ٹریننگس لکھا ہے کیا یہ میرے لکھنے سے سب سے اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو point element element تو ہے یہ کہاں پہ کس ٹاپک میں کہاں میں نے کروایا تھا یہ کہاں html 5 html میں آپ نے کروایا تھا parlament نے کہتا اپنی convenience کے لئے understanding کے لئے html 5 کے اندر this is semantic tag that is called readability of tag میں نے کہا تھا div کے نیچے comments لگانا پڑتا ہے کہ یہ ڈیف کون سی ہے ایشٹیمل فائف نے آپ کے لیے ایزی کر دیا کہ آپ کی وہ ٹیک کی نام پرویڈ کر دیا جو بیسک ٹیک ہوتا ہے ہیڈر، فوٹر، سیکشن، اسائٹ، نیب یہ نام سی اگر دیکھیں یہ دیکھیں آپ کی تسلی کے لیے سائرہ آپ کو بھی نہیں آتا تھا ڈیف ڈیف کوئی فرق نہیں پرے گا کوئی فرق نہیں پرے گا یہ ڈیف کا ہی کام ہے لیکن مجھے پھر ڈیف کو بتانا پرے گا یہ میرا کومنٹنگ جو کام ہے یہ میری ڈڈیوز کر دیتا ہے میرا ایشٹیمل فائف اور دو ٹیکس بہت ایمپورٹنٹ انٹڈیوز کر بایا تھے ایشٹیمل فائف نے ایک آڈیو کا اور ایک ویڈیو کا اگر یہ اس طرح سے بیسک کانسپٹ بھول جائیں گے پھر تو آپ لوجکا سے کام کر پائیں گے میں نے یہاں پر کیا کرتا ہوں ایک سٹائل کا ڈیک لگاتا ہوں میں نے یہاں پہ کیا میں ہیڈر کو ایزا ایلیمنٹ بکڑتا ہوں میں نے کہا جی کہ اس کی جو ویڈھ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ لگ جائے میں نے پرسنٹ اور پکس بھی کروا دیا تھا آپ کو اور پھر میں نے کہا کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ سکسٹی پکس لگ جائے یا سکسٹی پکس ہو جائے ٹھیک ہے بیگرانڈ کلر ییلو ہے آپ پنک لگا لیں اس کا جو بارڈر ہے وہ آپ ٹو پکس ٹو پکس سالیڈ اور ریڈ لگا لیں ٹھیک ہے اور جو فونٹ ہے فونٹ سائز ہے وہ اٹھارہ پکسل کر لیں آئی تنک کافی ہے اور ٹیکسٹ لائنڈ جو ہے وہ سینٹر کر لیں میرے پاس کچھ ہیڈریں یوں بنا ہیں یہ فونٹ سائز تو بہت چھوٹا ہے یہ لائک اس طرح کی بن گئی ہے جسا میں نے آپ کو دکھائی ہے دیکھیں پی اینڈ میں ٹریننگز کچھ ایسا نظر آ رہے میں اس پر کام کرتا ہوں یہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی اس طرح سے آنا اور اس طرح سے آنا یہ یوزر کی انگیشمنٹ لے رہے یہ یاد رکھے گا آپ ویب ڈیویلپر نہیں ہیں آپ کریئیٹیو ویب ڈیویلپر ہیں سٹوڈنٹ ویب سائٹس ایک سگنیچر تو ہے سگنیچر تو ہے اگر آپ کو چیز بیچ رہے ہیں تو پھر کسٹمر کو سٹے بھی کرانا ہے اگر وہ سٹے نہیں کر رہا تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی ویب سائل میں کوئی نہ کوئی برابلم ہے اب ایک یہ پارڈ ہے اور ایک آپ کے پاس یہ ہے دونوں میں فرق ہے کیا کرتے ہیں میں کہتا ہوں بھئی تم گائب ہو جاؤ یہ بھی میں نے آپ کو ساری پروپرٹیز پر کان کرا دیا تھا وہ کہتا تھا ٹھیک ہے بھئی جن میں تو اڑتا ہوں پھر میں کہتا ہوں میں جب اس کو میں کال کروں نا جے کیوری کے تھرو جیسے کال کروں یہ ویسے آئے میں اس کو سلو کروں اس کو ٹائمر لگاؤں اس کو میں ڈیفرنٹ چیزیں کروں یہ تب میری مرضی سے آئے اب آگیا آپ کا جے کیوری کا پارٹ یاد لکھیں جے کیوری کی فائل اوپر ہوگی اس کے نیچے آپ نے ایک سکرپٹ کا ٹیک لگانا ہے اگر جے کیوری کا جو کوڈ لکھ ہے اس سے اوپر اس کو فائل نہیں ملے گی جے کیوری نہیں چلے گی میں وہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں جی اس کا ایک سنٹیکس ہے جو آپ کو فولو کرنا ہے سنٹیکس ہے جی ڈالر کا سائن اندر لکھنا ہے آپ نے ڈاکومنٹ ڈاٹ ریڈی فانکشن یہ یہ لگانا ضروری ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ جے کیوری کی ایک باڈی ہے ہے یہ جاوا سکرپٹ کی پروپٹی لیکن انہوں نے جے کیوری کو ڈیفائن کرنے کے لیے فارگزیمپل یہ سکرپٹ کا ٹائگ کھولا آپ نے ٹھیک ہے یہ آپ کی جے کیوری چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں بھی جے ایس شروع کرتے ہیں ایک ہی ٹائگ میں کچھ پورشن جے کیوری کا چل رہا ہے کچھ پورشن آپ اپنا کسٹم جے ایس لکھ رہے ہو ٹھیک ہے یہ صرف آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ بھائی یہ جو تم اپنی لائیبریری تم نے اٹیچ کی ہے یہ اس میں سے چیزیں پائے جاتی ہیں اس کے لیے وہ کیا کرنا پڑے گا ڈالر کا سائن ڈاکومنٹ اندر لکھنا ہے ڈاٹ ریڈی لکھنا ہے اس کے اندر فنکشن لکھنا ہے فنکشن کو یہ لکھ کر اس کے درمیان ہم اپنا کام کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو جے ایپیوری اپلائی کرنی ہے تو یہ آپ کو لگانا پڑے گا ہر حال میں سمجھ آگے کوئی سوال یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک چیز تھی ہیڈر ہیڈر تھا نا یہ ایلیمنٹ جو چھپا ہوئے میں کہتا ہوں یار تم شو کرتا ہوں میرے سارے پتے شو کر دو وہ چھپا گیا سی ایس اس میں بھی یہی تھا یا وہ شو کر رہا ہے یا وہ شو نہیں کر رہا تو پھر جے کیوری کا کیا فائدہ ہے کہتا ہے جے کیوری کا کیا فائدہ ہے دیکھیں اس کے باپنے چھوٹے سے پوائنٹ سے دیفرنشیئٹ کر رہا ہوں اچھا یہ بھی ہو گیا چلیں شو تو اس نے کرنا ہے لیکن اٹریکٹیو سے کرنا ہے یوزر کی انگیجمنٹ برہا نہیں ہے جتنی بڑھ سکے گی بات سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا اب آپ یہ دیکھیں یہ دو ہزار کیا ہے دو ہزار کا مطلب ہے دو سیکنڈز یہ ملی سیکنڈز پر وہ ڈیفائن کرتا آپ کے نصر ایک ہزار کر دیں پھر آپ کو سلو ہی نظر آئے گا یہ آپ کو سلو کا جو میں نے میتھرڈ لگایا تھا وہ بھی ایک فنکشن ہے وہ بھی بنا بنایا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں یہ شو کا چیز بنی ہویا ڈیفائنڈ ہے وہ کیسے ڈیفائنڈ ہے میں آپ کو یہ بھی دکھا رہتا ہوں کنٹرول ایف کریں شو کریں یہ دیکھیں مجھے فنکشنز بنے ہوئے ہیں یہ نہ آپ کی سمجھ میں آنے والے ہیں نہ ان کو سمجھئے گا یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے نہ ہمیں آج تک سمجھ آئے ہیں اگر ہمیں اپنا کوئی فنکشن لکھنا ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں چپ کر کے جیس میں اپنا فنکشن لکھ لیتے ہیں ہم ادھر آگے کوئی پنگا نہیں لیتے ہیں انہوں نے یہ جیسی فائل لکھی ہے وہ ہی جانتے ہیں انہوں نے کیسے لکھی ہے ٹھیک ہے اب تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سمپل یہ کام میں نے کیا کر دیا یہ ایک میں نے element کو پک کیا بھائی جے کیوری اس کو کہا کہ بھائی شو کرو یہ دو seconds کے دورانیے کے مطابق اس نے کیا کر دیا میری اس class کو شو کر دیا بات سمجھا رہے ہیں میں بلکل basic level جو اٹھا رہا ہوں یا کوئی internet بھی وینبل ہو جائے گا لیکن اس طرح template نہیں بنائے گا ہم نے ویڈس ٹیک کو ایک to do template بنانا ہے پورا ویب سائٹ کی طور پر اس کا مزید کام جب آفٹر bootstrapping کریں گے bootstrapping جب پڑھ لیں گے تب آپ کے different mind میں کیا لاتانا شروع ہو جائیں گے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اب میں کہتے ہیں میں اس پر click کروں اس پر click ہو تو یہ hide ہو جائے کیا ہو جائے hide میں نے آپ کو selector کے تین types بتائیں دی selector کی کتنی types ہوتی ہیں کون کون سی element ID class element ID جی element ID اور class چیز میں نے header پہ کام کی یہ میں نے کیسے کام کیا select by elements select by میں نے element اٹھائے اب کہتے ہیں جی آپ بھی کام کریں کہ آپ نہ اس ویلکم ٹو جے کیوری کو ایک ID دے دیں اور ID میں نے دے دی my age one میں نے drama class کو دے دی class اس کو میں کہتا ہوں my class ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں سر کہ آپ کریں کیا my age one ہے میں نے یہاں پر آیا میں نے dollar کا sign لگایا اب میں نے کس کو pick کرنا ہے ID کو میں نے hash لگا دیا میں نے my age one لگا دیا میں نے کہا یہ hide ہو جائے یہ تو آگیا میں کہ اس کو کرتا ہوں نہیں hide کیوں نہیں ہوگا میں بتاتا ہوں میرے خلقے وہ hide ہو گیا وہ hide ہو گیا جیسے ہی اگر goat دیکھیں تو ایک second کے لیے وہ آتے تو گائب ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ بھائی جان اس کے click ہونے پر ID کون ID یہ میں پھر اگر یہی کام کروں گا میں نے پھر dollar کا sign لگاؤں گا my age one لکھوں گا یہ بھی concept سمجھانے لگوں ایک چیز دیکھئے گا اب یہ آگے اب میں اس پر click کروں گا وہ hide ہو گیا ہے میں نے جس پر click کرنے اس ہی نہیں hide ہو گیا ہے تو جناب آپ یہ دوبارہ code لکھنے کی بجائے یہاں پہ this لکھ دیں this کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ہی پر کام کرنا ہے اور یہی کام یہ والا کی کرے گا سب work ہے نا اس پر click ہوا اس کا جو اندر والا بارڈ وہ چل جائے گا like نیچے بگ گیا میں نے اس کو click کیا وہ ہی hide ہو گیا آپ کہتے ہیں یہ کیا بکواس ہے اتنی جلدی hide ہوتا ہے اس پر بھی timer لگا دیں بات کو سمجھ آ رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کبھی آپ نے ایسی ٹائپس چیزیں دیکھی ہیں مجھے کوئی بچے ایک زیمپل دے سکتا ہے سارا ہاں میں نے کوئی ویب سائیڈ میں کوئی ایسی چیز دیکھی دی آپ کی ویب سائیڈ اس کے اندر اسلام بکردہ درست درست دو آرہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کبھی آپ نے وہ پلس اور مائنس والی ڈیو دیکھی ہیں کیا پلس کرتے تو اس کی ٹائپ کھلتی ہے کلاپس ہوتی ہے جب آپ دوسری کھولتے ہیں تو پہلی ہی hide ہو جاتی ہے نہیں سمجھ آیا پلس کا سائن لگا ہو ہے کہ آپ نے اس کو مزید ریڈ کرنا ہے یا تو جب مابا کی فون آرہے نہیں سمجھ آرہے وہ کس کہہ رہے وہ کس کی جو ریڈ بات انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کوئی یا نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی ہم نے جس کا جیسی کی کوئی لکھنا ہوتا ہم نے وہ لائن ڈالر سے سٹارٹ کرنی ہے وہ لائن آپ نے تو یہ باڈی بنائی نا پہلے پھر آپ نے جو کچھ بھی کام کرنا ہے وہ آپ کو ڈالر کی اس کے ساتھ کام کرنا ہے آپ نے ہر لائن کے ساتھ ڈالر لکھایا ہے ہر لائن کے نہیں یہ میں نے پک کرنے کے لیے مجھے ڈالر لگانا پڑے گا کیونکہ اس کو سلیکٹرنگ کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ کا ڈاکومنٹ سلیکٹ کر رہا ہے اور یہ جو آپ نے مائی کلک کے اندر دوبارہ فنکشن کیلئے اٹھ کیا ہے کلک کے اندر یہ میرا ایونٹ تھا ایونٹ ہونے کے اوپر میں نے کہا کہ یہ اولا فنکشن چلے ایونٹ الگ چیز ہے اس کے اندر میں نے الگ کام کی ہے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا آگے اوکے اب دیکھیں اس کے جو فنکشن کی لسٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ لسٹ پڑی ہوئی ہے میں کوئی کونسٹس دیتا جا رہا ہوں ساتھ تھا اب دیکھیں گے کونسا فنکشن کیا کرتا ہے تو میکسیمم میچ دے کروا دوں گا کل بھی پلگن بھی کرا دوں گا پرسو ٹوڈل لسٹ بھی کرا دوں گا ٹھیک ہے پوائنٹ اس کے آپ لوگوں کا یہ ڈیفرنٹ ایک کوڈ اینیویٹ کے فنکشن ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فنکشنز ہیں جو آپ کی مائنڈ میں چیز ہے جساں سی اسے کی پروپرٹی اس کو ایک دفعہ پڑنا تھا کونسی پروپرٹی کیا کرتی ہے اس سے ان کی فنکشنز کے لسٹ پانی پڑے گی کونسی کیا کرتی ہے پھر جو ٹاسک ہے آپ وہ لگا لیتے ہو اس کا سنٹیکس بولتا ہے تو گوگل کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام کرنے کا سنٹیکس جیکیوری کا کیا ہے وہ آپ کا ایکسپینینس کے ساتھ گین ہوتا ہے جو آپ پروجیکٹس بناوگے ایک دو تین اور اس کی کوئی پوری اسائیمنٹ بناوگے تو ہی تب بھی کام ہوگا اور پورے ویکی میں ایک اسائیمنٹ دے دوں گا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اسائیمنٹ جو میں آپ کو ایک سے بتایا کرتا ہوں یہ جیکیوری سے ہی ہے اب آپ کو یہ بنانی ہے کسی ایک پہ کلک کیا وہ آ جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس چیزیں اب آپ گاریوں کی ریس پہ لگوا سکتے ہیں ان کی سکورس بھی مینج کر سکتے ہیں ان کے لیولز بھی بنا سکتے ہیں ان کا یو اے بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر گیم بن جائے گی اس کے پر مہینہ کھپنا پر رہے گا تمہارا پر فرنٹ اینڈ کا اتنا ٹائم نہیں ہے بیس جین کو شاید آپ کا میرا خیال ہے وہ ہے پیپر بھی ہے اور وہ بھی ہو جائے گا آپ کا پروڈیکٹ بھی ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ نے سوچ رہا ہے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک کلاس کی طور پرم پک کر کے دیکھ لیتے ہیں میں نے کلاس پک لیو یہ ہے اس کی کلاس کا کام ہے میں نے کلاس کا نام لکھا ہوئے ڈوٹ سے کلاس کچھ ہو کرتے ہیں تو مائک کلاس میں نے لیو یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کے بھی کلک ہونے پر ہمارا ایک فنکشن چلے جو کیا کرے ایک الٹ بناتے ہیں اب اس کو کیا یہ ہائیڈ ہو گیا اس کو کیا الٹ آ گیا اس پہ تو وہ تو نہیں ہے پہلے آپ نے ایونٹ کریئٹ کیا پھر فنکشن کا نام لکھا پھر فنکشن جا کے کریئٹ کیا فنکشن کے فنکشنلیٹی لکھی ڈیفرنٹ کھاں ٹھیک ہے جب میں آپ کو بوٹ سٹرپ رہوں گا نا بوٹ سٹرپ بوٹ سٹرپ نے ایک فریم ورک ہے میں آگے ہی آپ کو بتا چکا ہوں لائبریری اور فریم ورک میں کیا فرق ہے لائبریری میں سپیسیفکلی اس کے فنکشن کی ڈیٹیلڈ پھر ہی ہے فریم ورک کے اندر کولیکشن آف لائبریریز پھر ہی ہے بات انڈسٹینڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ایک نہیں پھر کولیکشن لائبریریز پھر ہی ہے کسی کو بھی ہٹ کر کے اس کے فنکشن کو کار کر لو اور بوٹ سٹرپ میں آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ کہتا بھائی بس کوپی اینڈ پیسٹ کام ریڈی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے سامنے میرے سٹوڈنٹ نے در دس ہزار پی کی سائٹس بنا کے بیچی ہیں پندرہ منٹ کے اندر اپلوڈنگ کیئے اس میں ایسی فول سٹرک میں پڑا تھا عبدالودود پندرہ منٹ میں در دس ہزار پی کمار ہے نا نوٹ بیٹ اوکی یہ بھی ہوگی ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تصویر زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہوں اس لئے میں نے آپ کو ٹرانزیشن ٹرانسفارم کروایا تھا سی ایس ایس میں اب ہم جے کیوری کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں سی ایس ایس کو میچ کرنے جا رہے ہیں جے کیوری کی تھرو ہم سی ایس ایس کال کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بلکہ ایک کام گرتوں میں اس کو ایک آئیڈی پاس کر دیں دیکھیں جی پہلے اس کو ہم ریموو کرتے ہیں میں نے کہا جی فرحان یہ میں نے سیلٹ کر لیا اس کو آئیڈی سیلٹ کر لیا اس کی ماؤس اینٹر کہ اس کے اوپر ماؤس اینٹر ہو تو ایک فنکشن چلے اس فنکشن کے اندر دس کیا فرحان ٹھیک ہے وہ فرحان کیا کرے اس کے سیلٹ سے سپلائی ہونا شروع ہو جائے وہ کیا ہو ٹرانس فرم سکیل کرے یاد ہوگا ٹرانس فرم کی چار پرپرٹیز پرائیں تھی سکیل ٹرانس لیٹس کیو روٹیٹ اب یہ سائیمنٹ کو بھی ذہن میں لکھئے گا پور سائیمنٹ ٹو بے ٹو سے ون بہت ہے کہ آپ کی ویجلائز ہونا ایک تصویر آگئی زیرو کریں گے تصویر گائب ہو جائے گی ون کریں گے چفتی ہوئی یا ٹو کریں گے وہ سکیل کرے گا پور ٹرانس لیٹس زیرو پائنٹ فائیو سیکنڈ کے حساب سے ایز کرتے ہوئے پر آؤ چھوٹی سی اگزیمپل اس کا مطلب ہمارا جیکیوری میں ایشو ہے کوئی ایرر آگیا تو جیکویری باندھ ہو گئی ہے اس کا ایرر بھی چیک کرنے کے لئے یہ چیز چیک کریجئے گا یہ کنسول ہوتا ہے یہ آپ کو بیسے ایرر نہیں بتایا گا یہ ریڈ کلر کے یہ لکھا ہوئا ہے وہ کیا تھا بھئی کوئی بریکٹ ایکسٹر لگی ہوئی ہے آپ چیک کر لے تو یہ نہیں چاہیے یہ بھی چھوٹ کھانا ہے یہ ابھی بھی مسئلہ یہ چال رہی ہے اوپر تیری ایک سامی کولر میں ہوئی ہے کدھر یہ ٹو بریکٹ کنے کے نیچے یہ اس کی بریکٹ ہے یہ اس کی بریکٹ ہے اور یہ میرے مین کی بریکٹ ہے ڈن ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بھی میرا کام جا رہا ہے یہ بھی میرا کام جا رہا ہے یہ واپس نہیں جا رہا ہے چپک گیا میرے موں کو میں نے ماؤس اینٹر پہ تو لکھ دیا تھا سی ایس ایس پہ ہی کام ہو جائے جب میں نے ماؤس آؤٹ کرنا ہے تب کیا ہو لیٹس سی میں نے کیا کیا میں نے اسی کو کوپی کیا اسی کو پیسٹ کر دیا یہ کیا ہوا ہے ماؤس اینٹر کی جہاں پہ کیا کر دیں ماؤس آؤٹ اور کہہ دیں کہ بھائی وہ واپس ایک ایک کی سینس میں واپس چلا جائے اب آپ ایک یاد رکھیں ای کامرے سائیڈ میں جس پورشن پہ آپ جاتے ہیں وہ ہی پورشن زوم ہوتا وہ بھی ایک جے کیوڈی کا فنکشن ہے زوم ان کا آپ نے یہ نا اسائیمنٹ بنانی ہے یہ آپ کی دو اسائیمنٹ ہیں ایک اسائیمنٹ آپ کی بوٹسٹرپ کی ہے جو پندرہ منہ میں تیار ہو جائے گی پھر یہ پورا تھیم ہم پی ایش پی میں سی ایم اس کے طور پر بنائیں گے کانٹنٹ منیجمنٹ سسٹم یہ آپ کی اسائیمنٹ ہے پروجیکٹ نہیں ہے پروجیکٹ آپ کا لاراول پر ڈیفائن ہوگا میں آپ کو ایک بات بتا دوں فرنٹ اینڈ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اسے دس گنا زیادہ منٹ بیکنڈ بے گرنی ہے پھر اس سے ٹھیک ففٹی پرسن زیادہ منٹ آپ کو مین سٹیک میں گرنی ہے مانگو ڈی بی ایکسپریس نورڈ جی ایس انگولر رییکٹ یہ فریم ورکس ہیں یہ بہت زیادہ اڈوانس پر چلے جائے گی اگر لاراول میں لاراول میں جنہوں نے دوڑنا ہوتا ہے نا بچے رائے ہیں چار مانکے جاتے ہیں سارا ہی ہمارے بس کی گیم نہیں ہے میرکن میں ہی سارے ہیں میرکن میں ہی سارے ہیں ہاں تو پوائنٹ ایس کہ آپ لوگوں نے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ لاسٹ لائن تک بھاگنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے میڈم آپ کا ٹائم ہے آپ نے کہ جانا ہے تو چلے جائے کروانا تو تھا لیکن میں اس کو سٹاپ کر لیتا ہوں لیکن ہے پانچ منٹ کی گیم رہ گیا کوئی شو ہوتا نہیں دیکھ لیں دیکھ لیں چلے آپ بلالیں چلے آپ بلالیں چلے آپ بلالیں وہ جیسی ہے بجے بتا دیجئے کا اب سمپل کیا کرتے ہیں ایک ٹوگل لگاتے ہیں بہت زیادہ کام ہے یہ چھوٹا سمیں نے کرتے 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 لائب ایک بنا لی لیکن ایک ٹیمپلیٹ پروپر ایک بوٹس ٹیپ کے ساتھ ہو تو کچھ چیزیں چلتی ہیں نظر آئے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ہوں گی یہی چیزیں اب وہ سائیڈ بھی بتا دوں گا کہاں سے یہ چیز مل جائے گی جیکیوری کی چیٹ شیٹ بھی بتا دیتا ہوں کہاں سے فنکشن بنے بنے پڑے ہیں کوئی پیسٹ کرو کام لے آؤ ایک ٹوگل بٹن بتائیں کبھی یہ آپ کا سوچ بار لگا ہے آن آف کرنا AAAAAAAA feito وہ ہی بٹن جب آپ نیچے کرتے ہیں لائٹز آ جات کے ہیں وہ ہی بٹن آپ اوپر کرتے ہیں تو لائٹز چل ہی جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ąڑل آپ نے فون پہ دیکھو اگر gün Gent circapla通 پر ہوتا ہے بند کرتے ہیں آف، آن، آف اور ایسا ہوتا ہے جو ایک ہی بٹن آپ کا آف اور اور آنمكن کام کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں این میں ایک بٹن مناتا ہوں اور میں بٹن سہاں اپنی ویچو کو کنٹرول کرتا ہوں بٹن میں منا لیتا ہوں لائک ہیڈر کے فوری بات میں نے بٹن منایا میں نے یہاں پہ لکھا ٹوگل اور میں نے یہاں پہ اس کی آئی ڈی دے دی ٹوگل بھی میں نے کہا میں ادھر ہی آیا ہیڈر کے بعد میں نے کہا کہ بھائی ایش ٹوگل می پہ جب کلک ہو تو ایک کام ہو فنکشن چلے اس کے اندر فرحان نام کی ایک پکچر ہے وہ ٹوگل ہو جائے سمجھ آئے جے کیوریگ بھی ایک سائنس ہے چھوٹی سی ٹوگل کا بٹن آیا اب یہ اس کو بھی کنٹرول بلکہ آپ ایک کام کریں اس کو کنٹرول اسی کو ہی کرتے ہیں ہیڈر کو ہی کرتے ہیں ہیڈر کو کنٹرول کر لکھا دیکھیں جی دیکھ لیں میں نے اپنے ہیڈر کو کنٹرول میں لے کبھی یہ ہے کہ آپ کی نیویگیشن باہر کنٹرول میں چلے گی جو اس کے تروں نا آپ یہ بہت اچھا بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ کی ایک اسائیمنٹ ہے آپ کہیں گے سر آپ کیا ہو گیا آپ کو فوس ٹیک بانہ میں سٹوڈنٹ ہے ڈیٹو ڈیٹو یہ اربور بی کے پروجیکٹ تھے مائکرو سوفٹ کے یہ ایسا پیج بنا ہو یہ بار کام کر رہی ہو یہ ساری بار میں یہاں بھی کچھ لکھوں بولڈ انٹیلین سائنز سٹائل الائنمنٹ یہ جی ایسا کی پرپٹیز آنے جے کیوری کے ساتھ ملہا کر یہ بہت ساری کام کرتے گا بلکل کلر سٹائل یہ وہ انہوں نے سیم ڈیٹو کام کر دیا اب میرا یہ کیا ہو گیا سوچ بورڈ تیار ہو گیا میں اس کو کھیل رہا ہوں اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں صحیح یہ ٹوگل ہو لیکن سلو کر دیں اس کو یہ ٹائم لگا دیں یہ اس طرح سے جا رہا ہے اور اس طرح سے ہی واپس آئے گا پھر اس طرح سے ہی جائے گا آپ نے اس کے پر کام کرنا ہے آج کے لئے اتنا کافی میڈم نے جانا ہے ان کے لئے یہ ڈاکٹر کے ساتھ اپائنمنٹ ہے صرف اتنا لکھ لیں جے کیوری چیٹ شیٹ یہاں ایک ہے ہیکر تیم ہے یہ بوٹس ٹیپ ہی تو دیتا ہے چیٹ شیٹ آگئی ہے لو جی یہ بس سمجھ لیں کہ آپ کو میں نے ہلوہ ہی دیئے دیئے بادامو بادامو والا سار شام کی ہے کوئی ٹاسک آہم نا ہی آج نہیں ہے لیکن میں ڈونڈ رہا پڑے گا آپ نے چھوڑ کی جو آپ نے چھوڑ ہے جی جویں کرتا ہے یہ ویڈیو بھی ہے یہ چیٹ شیٹ ہے اسے کومنٹس پہ بتایا بھئی یہ کرے گا کیا لیں چیٹ یر می علید انہ gute چیٹے گا خ civilians ہی شار lass آپ نے یہ فنکشن کے اندر پر اے فنکشن جو اپنی قلیق كلیiah خوبصو یہ وہ فنکشن پرopesدائی کہ یہ 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 وہ فنکشن نہیں ہے یہ یہ ایوانٹ یہ امرٹ پر اے فنکشن کی امرٹ پر چند اسے امرٹ پرچ فور بھی دینے پڑے گا سکھی سکھی کے لیے کیا ویڈیو کٹ اوپی از کی دوں جی ہو گیا یہاں در کوئی سوال ہے پھلیز پوچھ لے صرف جب پھنے اپنے بٹن لگایا ہے وہ کیا ہوگا آپ اس پہ کرتے ہو ایڈ ایٹری بیوٹ یہ نہیں ادھر مجود ہے اس کی پتہ کی اچھی اگزیمپل آتی ہے جو آپ نے کہا ہے بتا دوں کبھی پاسورڈ لکھو تو اس کے دن آئی کا نشان بنا ہوتا ہے آئی کو کلک کر تو پاسورڈ چھو ہو جاتا ہے آئی کو پر اٹھاتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے پھر سیکرٹ ہو جاتا ہے ٹائپ بدل نہیں ہے ٹیکسٹ کر دو یا پاسورڈ کر دو اسی طرح کہ بٹن کے اوپر جو ٹیکسٹ ہے یا آن لکھا جائے یا آف لکھا جائے اوڑ ہوتا ہے بلکہ میں آپ کو یہی سے ٹونڈ کے دکھا دیتا ہوں ٹائپ لے جلے مجھے بتانا ہے میں آن آف اس کے بٹن کے بیج میں ایڈ کلاس کر کے آن آف اس کے بیج میں لکھا جائے ہے بلکل ہے ٹیک ہے کوئی اور سواگ میں آپ کے سامنے یہ کہ کوڈ خود کی ہے تو آپ لوگوں کو پہلے یہ کوڈ خود کرنا ہے میں ایک بچے کو دوں گا باقی یہ مجھ سے کوڈ خود